مدہ حسین شامو سہر مجھ میں میری یہ ماں کا ہنر بولنے لگا گہوارہ حسین سے جھولہ حسین سے فطرس جو مس ہوا گہوارہ حسین سے فطرس جو مس ہوا ارے پر بولتے نہیں پر بولنے لگا پر بولتے نہیں پر بولنے لگا اور بہت بڑا جملہ پھر پھر گیا حسین کی الفت سے مولوی پھر پھر گیا پھر پھر گیا حسین کی الفت سے مولوی پھر سے کسی جزید کا ذر بولنے لگا پھر پھر گیا خسین کی الفت سے مولوی پھر سے کسی جزید کا ذر بولنے لگا ارے خیمے کی بات اور تھی کربل کی بات اور خیمے کی بات اور تھی کربل کی بات اور ارے اسغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولنے لگا اسغر ادھر تو چپ تھا ادھر بولنے لگا اور یہ در کیسا در ہے بس یہ آخری جملہ کہ دارین سے دارین کا سلطان بڑا ہے دارین سے دارین کا سلطان بڑا ہے ایمان سے وہ محور ایمان بڑا ہے اور چھوٹی ہے تیری بات تیری ذات بھی چھوٹی چھوٹا ہے تو تو وہ عرش کا مہمان بڑا ہے میں کس لیے زمانے کے تکلم سے ڈروں گا ارے سر پر میرے شبیر کا فیضان بڑا ہے سر پر میرے شبیر کا فیضان بڑا ہے اور ایزین ایزین میں اس در کی غلامی پہ ہوں نازان ایزین میں اس در کی غلامی پہ ہوں نازان ارے جبریل اگرچہ وہاں دربان بڑا ہے جبریل اگرچہ وہاں دربان بڑا ہے حاضرین محترم ہماری یہ خوش بہتی ہے کہ آج کی یہ چھٹی نشست میں حضرت علماء عبد الرشید اویسی سیالوی صاحب نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکالا اور الحمدللہ یہ بوٹا قادری صاحب اور سید سمی شاہ صاحب اور اہل محلہ ان کی یہ محنت کی وجہ سے انشاءاللہ یہ بارہ محرم الحرام تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جس طرح آج آپ کے سامنے حضرت صاحب تشریف فرما ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی طرح ہمارے گلشن اہل سنت کے محقت پھول آپ کی سماتوں کے حوالے کیے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ نے اسی طرح بارہ محرم الحرام تک محبت کے ساتھ زوک اور شوک کے ساتھ تشریف لاتے رہنا ہے تو میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فہر اہل سنت سرمایہ اہل سنت پیکر اہلاس و محبت حضرت علامہ عبد الرشید عویسی سیلوی صاحب ایک دفعہ ذرا نعرہ لگا دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت